مالکی پیاری ساتھ سنگجیو صدگر مرشد اے کامل شاست نام جیداتا رہبر نے جیوان کو سچ کا سندیش دیا سچ کے رہا پہ چلنے کے لیے ایسا مول منتر گرو منتر دیا جسے انسان کے اندر طاقت آئے شکتی آئے اور وہ سچ کے رہا پہ بے ہچ چل سکے سچ کے رہا پہ چلنا دوسرے شبدوں میں بولیں تو حقیقی عشق کے راستے پہ چلنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی پریم کمونا شیر جگونا ڈر پوکوں کا کام نہیں سوئے ہوئے شیر کو اگر کوئی چھیڑ دے تو وہ سیدھا گلے کو آتا ہے ایسا ہوتے دیکھا ہم نے اپنی آنکھوں سے تو ویسے ہی اس گھوڑ کلیوگ میں یہاں برائی کا بولوالا ہے جھوٹ کفر تھگی بیمانی برستا چار کام باشنا کرود لو مو انکار من مایا میں لوگ بوری طرح سے لپت ہیں بوری طرح سے کھوئے ہوئے ہیں ایسے گھوڑ کلیوگ میں ایسے بھیانک سمیں میں کوئی عوم اللہ وحیگر رام کا نام جبے بہت بہت مشکل ہے اور نام جب کے پھر سیوہ کرنے لگے اور زیادہ مشکل ہے اور سیوہ کر کے دڑ جکینی اور دڑ بشواسی بن جائے یہ اور بھی مشکل ہے کیونکہ آدمی ہوا میں جلدی آ جاتا ہے چار لوگ سلامیں کر دیں اسے لگتا ہے میں کچھ اور ہوں باقی آدمی صرف پسوں میں میں ہی آدمی ہوں کیونکہ جیسے کوئی مالک کے پیار میں آگے بڑھتا ہے تو لوگوں کی نگاہ کا کیندر بنتا ہے پر بھگت وہی ہوتا ہے جتنا ستکار کرے سہکے رہے جھکے رہے اور اپنے آپ کو چھپا کے رکھے انکار خودی اور گروہ پیر فقیر کے بچنوں سے اُلٹ چلنے والا وہ کبھی خوشہ حاصل نہیں کر سکتا تو عشق کے راستے پہ چلنا ایسا ہوتا ہے برسات میں جیسے دومٹ ماتھی چکنی ماتھی پہ چلنا ملتانی ماتھی پہ چلنا جس میں فسلنے کا بہت بہت ڈر رہتا ہے پہلے آشرم شاہ مستانہ جی داتا رہبر کے نام پہ جو پہلا آشرم ہے ہم آیا کرتے انیس سو بہتر تھیہتر سے اس کا آنگن کچھا تھا دروجہ پکا تھا برسات آ جاتی تو یہ ہوتا کہ لوگ بہار بھی چکنی ماتھی دومٹ ماتھی تھی اندر بھی تھوڑا ایسا ہی تھا لوگ آتے پاؤں کے ساتھ وہ مٹی لگ جاتی اور پکی جگہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے کہ دروجہ وہ نیچہ ہو گیا آس پاس اونچہ ہو گیا تو اس میں پانی برسات کا تھوڑا رک جاتا تو پھر وہ ماتھی وہاں پہ آ جاتی ہے اور جو بھی کوئی آتا دھڑام دھڑام گرتے چلے جاتے جو دھنگ سے تھوڑا سا یوں یوں کر کے چلتا تب ہی پتہ چلتا بیٹ نکل جاتے نیچے سے تو کہنے کا مطلب وہ سدگر کی رجہ شاید یہی دیکھتے ہوں گے کہ کون دیمتہ سے چلتا ہے جو نگا رکھ کے چلتا وہ گرتا نہیں تھا اور جو نگا رکھ کے نہیں چلتا پتہ نہیں کب دھڑام پڑتا بہت لوگ گرتے دوسروں کو بھی گرا لیتے جو آس پاس والے ہوتے تو اس کو پکڑ کے اٹھاتے اٹھاتے بھی دو چارہ اور کھس کے جاتے ساتھی یہاں اگر سدگر پیر فقیر سے لب لگا لی اور سدگر کو ہی سب کچھ مان لیا تو تو اوڑ لب سکتی ہے اگر بندوں کے چکر میں پڑ گئے کہ یہ بندہ یار پتہ چی کے نیتیک وہ بندہ یار رام کے نجدیک یہ تو بھگتی کرنے والا یار یہ تو فلانہ یار پھر تو گئے بھائی اوڑ نے بھانی سوالی پیدا نہیں ہوتا عاشق بنے ہو تو سدگر اللہ رام کے لیے اور سنتے ہو تو اپنے پیر فقیر گروہ مرشد کی تو صرف اس کی سنو اور اسی سے لب لگا کے رکھو کسی نے ٹوک دیا کسی نے روک دیا اور آپ پہنچھ اٹھا کے بھاگے کہ میں نہیں آتا تو یہ کیسی عاشقی ہے آپ کی عجیب عاشقی ہے آدمی آدمی ہے وہ کچھ بھی بول سکتا ہے پیر فقیر کبھی کسی کو برا نہیں کہتے تو آدمی کی سنتے ہی کیوں وہ اپنے ڈیوٹی دے رہا ہے وہ اپنے جتنا اس کو بدھی ملی ہے اور جتنا اس میں عادتیں ہیں وہ اس سے مجبور ہیں ایم ایک ہی ہونا چاہیے لکشے ایک ہی ہونا چاہیے اپنا گروہ پیر فقیر اور اللہ وحی کر ستگر مولا دوسرا لکشے تو ہونا ہی نہیں چاہیے جو سیوہ کرتے ہیں اور دوسرا لکشے بنا لیتے ہیں سیوہ آتی ہے دیا میں رحمت چلی جاتی ہے آتی ہے چلی جاتی ہے کیونکہ سر ہے امانت ستگر دی دردر تے چکایا نہیں جانتا دردر کا مطلب یہ نہیں ہوں تھا کسی اور در کے آدمی کہ آگے بھی جھکتے رہے اس کو بھی مالک مانتے رہے اور وہ براہوہ برائیوں کا پتلا ہے تو آپ کو براہیاں بکشے گا یا ایک پنچ کے لینا ہوا کرتا تھا ہنساتا تھا وہ کہ وہ کسی کے ساتھ چلا گیا آپ کو کئی پر بات سنائی ہے بابا تھا کہتا کوئی ویسی ردی سی دیوالا اور میں ہی ساتھ ہو گیا کہتا یہ کہ جیسے تھی ہم دونوں رجائی رہے کہ بیٹھ کے صبح صبح سردی کا موسم تھا اور ایک لڑکی آئی کہتا پانچ روپے میرے آگے رکھ دیئے کہ بابا سرد تھی ہاتھ پھر ہو کہتا میں نے اوپر سے کپڑا ہٹایا کہ بیٹھا بابا ادھر ہے شیرواد لینا تو ادھر جا میرا ہاتھ تو میرے سرد پہ گھومتا رہا ایک بھی باڑ نہیں رہا سو کہنے کا مطلب جو خود پاپی ہیں گناہگار ہیں برے کرم کرتے رہتے ہیں اگر ان کے آگے جھکتے رہو گے تو جو سیوہ کرتے ہو سمن کرتے ہو ساری خوشیاں کیونکہ پتی ورتا ختم ہو گئی نہیں رہتی ختم ہو جاتی ہے اس لیے ایک کو ہی یار بناو وہ کافی ہے اور وہ یار سدگر اللہ وحی گروہ رام ہونا چاہیے پیر فقیر جو کی کسی سے کچھ گرز میں نہیں چاہتا بے گرز محبت کرتا ہے سب کے لیے دعا کرتا ہے سب کو پریر نہ دیتا ہے جب آپ کے دھیان زیادہ جگہ چلے جاتے ہیں آپ زیادہ جگہ فیل جاتے ہیں تو مشکلیں آتی ہیں تو آپ کا منحہ بھی ہوتا ہے اور سدگر مرشد کو کئی ڈونڈنے نہیں جانا ہوتا ہے آپ سمن کرو بچنوں پہ رہو آپ کے اندر ہی اس نے پرگٹ ہو جانا ہے جتنے چاہے ساری ساری رات باتیں کرتے رہو وہ تیار ہے یہ تو آپ کے ہاتھ میں جاگتے کرو سوتے کرو پر سمن ایک بار تو اسے لیو لگانی پڑے گی نا اور سمن کتنا کرنا چاہیے گھنٹا سبو شام لگاتار کرتے رہیے اس میں کہیں بھی انکار نہیں ہونا چاہیے لگاتار پتہ نہیں کب آپ کی وہ آنکھ بن جائے کہ آپ ساری ساری رات آپ کیا سوچتے نہیں ہیں لاکھوں لوگ ہیں سسنگی جو آج ایسے باتیں کرتے ہیں ساری ساری رات چلتی رہتی ہیں سوتے ہیں تو جاگتے ہیں تو احساس ہوتا رہتے ہیں خوشبو آتی رہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا وہ تو جو تن لاکی سوتن جانے ہیں اس کو ہی معلوم ہوتا ہے تو بھائی ستگر پیرو مرشد کامل یہی بتاتے ہیں پیار محبت کی ارے باتیں بھائی بہاں جا کے کرو کون کر رہے ہیں باتیں کون ہے آگیا ہو کیوں کوئی بچے نکل جائے گا کان کون رہنے نہیں ہم بات کر رہے ہیں بھائی آپ اتنے شور مچا رہے ہیں ہاتھ ہم جوڑ دیتے ہیں مت بولا کرو تو یہی دیکھ لو ہم مالکی عشق کی باتیں کر رہے ہیں اور یہاں کیا چل رہا ہے آپ سمجھ دیو پتہ نہیں کون کتنا پہنچا ہوا ہے تو یہ کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہوتا تو دھیان سے سنیے بات فقیر کوئی یہ نہیں کہتے کہ ہم آپ کو کوئی بددعا دیں گے ہم آپ کو برا کہیں گے پر کم سے کم بات سنو تو پوری دھیان سے اور سن کے عمل کیا کرو عمل کے بینہ بیڑے پار نہیں ہو جو دھیان سے سنتے نہیں عمل کہاں سے ہوگا بات کو دھیان سے سنو مانو پھر مالکی عشق پہ چلا جا سکتا ہے اس کے عشق کا راستہ ہم نے سبھی دھرموں میں پڑا کہ جو اللہ وحی کرو رام کے عشق کا راستہ ہے وہ تلوار کی طرح تکھا ہے اور اس کا کارنی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کی برائیاں چھوڑنی ہوں گی اپنے اندر کی بری عادتیں بدلنی ہوں گی اور اندر کی بری عادتیں چھوڑو گے اپنے اندر کی برائیاں چھوڑو گے تب ہی ستگر اللہ وحی کرو رام درش دیدار دیں گے دوسروں کی برائیاں گانا دوسروں کی طرف اشارہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے خود کے اندر کتنے پاپ کیے ہیں کتنے گناہ کیے ہیں اس کی کوئی گنتی نہیں کرتا اور مالک کی کرپہ نہ ہو سو سو تانے سو سو اُلہنے انسان دیتا رہتا ہے قدم قدم پہ وہ جان بچاتا ہے آنے والے بھیانک روگوں کو چھٹکی بھی بدل دیتا ہے ٹھیک کر دیتا ہے وہ پرپکار بھول جاتا ہے آدمی کی اچھائیں اتنی بڑھ گئیں ہیں مالک اس کی نینانے میں اچھا پوری کر دے اس کا گن نہیں جانے گا اور سو میں سے ایک اچھا کر رہ جائے اس کا اب گن اٹھا لے گا اور سو میں بھی پوری ہوگی تو دو سو اور اچھائیں تیار ہیں تو آدمی کو شکرانہ کرنا کبھی بھولنا نہیں چاہیے ہمیشہ مالک کا نام کا شکرانہ کرو مالک سے مالک کو مانگتے رہو اور ہمیشہ اس پرمبیتہ پرماتمہ سے ڈر کے رہو آپ کو لگتا ہے ہم کہتے ہیں ہر باڈی میں بے پرواجی نے یہ فرمایا ہے اس جنم میں یہ دو کام کرو ایک نام جپو اور پریم کرو کسی جیب کا دل نہ دکھانا کبھی موت یاد رکھو مالک سے ڈر ہو اس سے ڈر کے رہو بھے بھی نہ بھاؤ کبھی نہ آئے کدیم ہی آئے مطلب گرو سہوانوں نے پیر فقیروں نے سب ہی نے کہا ہے کہ اس کا اگر بھے ہے تو پیار بڑھتا ہے کیونکہ مالک اگر بھے رکھے گا تو کوئی برائی نہیں کرے گا کہ یار اللہ وحیگر و رام کو کیا مو دکھائیں گے اور اگر اس کا بھے نہیں نہ جگین آتا ہے نہ دس ماہ دوار کھلے گا نہ ہی نوری زورو کے درشن ہوتے ہیں تو بھے رکھنا عطی جروری ہوتا ہے جن کے اندر اس کے پرتی بھے ہے پھر بھی وہ مالک کے راستے پہ چل رہے ہیں اس کے بھے کو ہمیشہ یاد رکھو اس کے نام کا جاپ کرو اس کی بنائی اولاد سے نی سوارت بھاونہ سے پیار کرو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو برا نہ کہو کسی کی چگلی نندہ نہ کرو کسی کو گلت نہ بولو یہ ہے بے گرج پیار یہ نہیں کہ گرگر جا کے پیار کرنے لگے جاؤ یہ پیار نہیں ہوتا مطلب کبھی کسی کا برا نہ سوچو گلت نہ بولو کڑوا نہ بولو کسی کو بھی یہ ہے مالک سے پیار کرنا بے گرج نہیں سوارت بہوار کے سچے بنو تھکی بیوانی نہ مارو پاپ جلم نہ کرو تو سنتوں کے بچن ہیں پیر فکیر کے بچن جو مانا کرتے ہیں مالک ان کی جھوڑیاں لوا لب جرور بھر دیا کرتے ہیں دھندن ستگو تیرا ہی آسرا سبیس آس انگر جیسے نیویدن ہے کہ میرا چینل جرور سسکرائب کریں دھندن ستگو تیرا ہی آسرا